سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ہمارا سبق پارہ نمبر آٹھ کا سبق نمبر پانچ ہے رکو نمبر پانچ ہے سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کیا کریں مکمل واج کیا کریں دنیا کے کاموں میں ہم اتنے مصروف ہیں تلاوت ہے قرآن مجید کا اگر ٹائم نہیں ملتا تو اس کو ریگولر واج تلاوت کیا کریں اس طرح آپ کا قرآن مجید کی تجوید بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی جتنے بھی میرے نیو آنے والے سبسکرائبر ہیں ناظرین ہیں ان سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ریڈ بٹن کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں اس طرح میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں تلاوت ریگولر تلاوت کی آپ تک پہنچتی رہیں گی سبک شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سقلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحیع الي محرما محرمان پر ہم نے غنہ اس لیے نہیں کیا کہ آگے حروفی حل کی آگے اس کو ہم نے نون کا اظہار تو کرنا ہوگا غنہ نہیں کرنا ہوگا محرمان هلا طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او دما مسفوحا او لحم خنزر فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولاد فان ربک غفور رحیم وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلت قبعهم ذلك جزیناهم ببغیهم وانا لسقادقون فان كذبوك فقر ربكم ذو رحمت واسعة وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ جھڑکی کے واز وازے کرنی ہوگی كذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْتَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخُرُسْقُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ صدق الله العظيم